بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی ہمارا گاؤں کتنا خوبصورت ہے یہ جو ارد گرد زمینیں نظر آ رہی ہیں یہ آج کل بہت خوشکے ہیں یہ دیکھیں جی یہ کچھ دنوں بعد ادھر بہت زیادہ ہریالی ہوگی اور یہ زمینیں بہت ہریالی ہو جائیں گی یہ دیکھیں جی یہ جو ساتھ والی نیچے والی زمین ہے اس میں جنتر کی فصل کاشت ہے اب سے کچھ دن بعد ادھر بہت زیادہ ہریالی ہوگی بہت گرین ہوگا یہ دیکھیں جی یہ جو بائیں جانے والی یہ خوشکے زمین نظر آ رہی ہے یہ پتھر والی یہ یہ دیکھیں جی یہ اس طرح والی یہ اس زمین کے اندر حل لگا ہوا ہے یہ دیکھیں جی یہ ٹریکٹر کے ساتھ حل لگتا ہے تو یہ حل لگا ہوا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں جی اگر آپ لوگ شہری ہیں اور رکشے والی پھٹ پھٹ والی زندگی سے تھکے ہوئے ہیں تو میرے گاؤں کی ویڈیو آپ کے پاس آیا کریں گی ان کے اندر کتنا وہ ہریالی ہے یہ میں ہمیشہ ہی اپنے ویلوگز میں اپلوڈ کیا کروں گا آپ لوگ دیکھ کر اسے بہت لطفہ اندوز ہوا کریں گے یہ دیکھیں جی یہ اب آہستہ آہستہ سے یہ تمام زمینیں آباد ہو جائیں گی اور ان کے اندر کپاس کی فصل آ جائے گی یہ دیکھیں جی یہ مختلف کسانوں کی زمینیں ہیں تو ہر کسان اپنی من پسند فصل کاشت کرتا ہے جیسے کہ کوئی کسان کپاس کاشت کرے گا کوئی گھاس کاشت کرے گا کوئی سبزیاں کاشت کرے گا یہ دیکھیں جی اور سامنے کے دور یہ دیکھیں جی ایک ٹریکٹر بھی کام کر رہا ہے وہ اسے زمین میں حل لگا رہا ہے یہ دیکھیں جی یہ میرے ڈیلی وی لوگ آیا کریں گے ہیں میرے گاؤں کے اور میرے گاؤں کی زندگی بہت اچھی ہے بہت پیاری لائف ہے لوگ ملنسار ہوتے ہیں اچھے رویہ رکھتے ہیں مہمان کی قدر کرتے ہیں یہ دیکھیں جی مہمان کو بہت سیادہ عزت دیتے ہیں دیہات کے لوگ یہ دیکھیں جی اب یہ جو ساتھ والی زمین آ رہی ہے یہ والی اس کے اندر ابھی تک ٹریکٹر نہیں چلا ٹریکٹر نے حل نہیں لگایا ابھی تک یہ دیکھیں جی وہ دیکھیں جی وہ سامنے ٹریکٹر حل لگا رہا ہے دیکھیں جی یہ دیکھیں جی اب یہ والی جو زمینہ بھی اس کی بھاری ہے اب وہ ہی ٹریکٹر اس کے اندر آ جائے گا اور اس کے اندر حل لگائے گا یہ دیکھیں جی یہ سامنے سورج نظر آ رہا ہے آپ کو دیکھیں جی یہ اس وقت اثر کے بعد کا ٹائم ہے ہمارے گاؤں میں یہ دیکھیں جی میں اپنے گاؤں کے تمام ویڈیوز اپلوڈ کیا کروں گا آپ لوگ دیکھ کر بہت زیادہ لطف اندوز ہوں گے میرا گاؤں بہت ہی اچھا ہے اس میں بہت زیادہ ہریالی اور مختلف قسم کی فصلیں اگائی جاتی ہیں یہ دیکھیں جی بہت پیارے منظر ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ سامنے خجور کی درخت نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ خجور کی درخت ہیں آج کل ان کا سیزن ہے آج کل ان کا سیزن شروع ہو گیا ہے اس کے اندر خجور آنا شروع ہو گئی ہے اب خجور کی فصل یہ اگست میں بلکل تیار ہو جاتی ہے اب خجور کے اوپر اس کے خوشے لگے ہوئے ہیں ان خوشوں کے اوپر وہ خجور بھی آنا شروع ہو گئی ہیں یہ سامنے جو نظر آ رہے ہیں یہ خجور کی درخت ہیں سارے اور ان میں ایک جامن کا درخت بھی ہے یہ باہن جانب سے جو نظر آ رہا ہے یہ والا بڑا درخت باہن جانب سے یہ جامن کا درخت ہے لیکن یہ فلالی در سے نظر نہیں آئے گا صحیح سے کیونکہ یہ بہت دور ہے اب دیکھیں جی میرے گاؤں کی یہ فصل ہیں یہ میرا جو گاؤں ہے نا یہ بلکل پلین زمین ہے بلکل فیلڈ ہے یہ کوئی پہاڑی علاقہ نہیں ہے یہ جہاں پر بھی دیت جاتی ہے نا تو بہت زیادہ دور دور تک بھی دیت چلی جاتی ہے لیکن کوئی پہاڑ وغیرہ کوئی چٹان وغیرہ نہیں نظر آتی بہت خوبصورت ہے ہمارا آگرہ بہت دل کا شہر اور زیاد کی جو زندگی ہوتی ہے نا وہ بڑے اچھی ہوتی ہے پر سکون ہوتی ہے ٹریفک وغیرہ کا کوئی شور نہیں ہوتا اس میں اور ایزی زندگی ہوتی ہے بہت زیادہ کیونکہ اسے زندگی میں یہ وہ ٹریفک کیا شور اور یہ وہ رکشوں کی پھٹ پھٹ وغیرہ یہ بلکل نہیں ہوتی دیت کی زندگی میں اتنا سکون والی ہوتی ہے کہ یہ سانت ساری رات سکون سے سوتا ہے اور دن کو بھی وہ اگر سو لے تو کوئی وہ اس کو شور وغیرہ تنگ نہیں کرتا یہ اس وقت یہ جو سامنے بڑا والا درخت نظر آ رہا ہے یہ والا یہ والا یہ ہے جی سوہانجنا کا درخت اس کے اوپر سوہانجنا لگتا ہے فیلال اس کا سیزن ختم ہو چکا ہے یہ سردیوں میں اس کے اوپر سوہانجنا لگتا ہے پھول کی ماند ہوتا ہے پھر یہ پھول بنتے بنتے وہ سوہانجنا بن جاتا ہے صحیح سے سوہانجنا وہی ہوئی ہوتا ہے جو ہم کھاتے ہیں وہ اس کے پھول ہوتے ہیں اصل میں وہ وہ سردیوں میں ہوتا ہے دسمبر اور جنوری میں اور دسمبر اور جنوری میں وہ کھایا جاتا ہے یہ دیکھیں جی یہ گاؤں کتنا خود پچھ رہتا ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں اور اس کے نیچے یہ جو فصل ہے یہ جو کیارے نظر آ رہی ہیں ہم ہی نے کھیلا کہتے ہیں اپنی زبان میں کھیلے اور یہ کپاس اس کے اندر کاشت کی ہوئی ہے اس کے اندر اس کا جو کسان ہے اس نے کاشت کی ہے کپاس اور یہ والی جو زمین ہے یہ فیلال ریڈی نہیں ہے کپاس کے لیے دیکھیں جی اس کے اندر ابھی ڈریکٹر چلے گا حل چلے گا اور پھر اس کے اندر وہ فصل کاشت ہوگی کپاس کی اب میں آپ لوگوں کو اور بھی آگے لے کر چلتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ میرا گاؤں اب اس کے آگے اور دور دور کچھ اور فصلیں بھی نظر آ رہی ہیں وہ دیکھیں جی سامنے کچھ دھوہاں اٹھا وہ نظر آ رہا ہے وہ آپ لوگوں کو اوپر یہ بٹھی ہم اسے بٹھی بولتے ہیں آوی بھی بولتے ہیں اس میں اس کو آوی بھی بولتے ہیں اس میں اٹھیں پکائی جاتی ہیں اور شہروں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو بے شک بٹھا پر جایا کرتے ہوں گے اور وہاں سے وہ اٹھیں لیا کرتے ہوں گے اپنے مگان وغیرہ کیلئے تو جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں اپنے ایٹیں بھی خود پکائیں وہ وہ خود بناتے ہیں ایٹیں اور خود پکاتے ہیں اسی طرح بٹھی ہیں یہ دیکھیں بس ہم نے دور دور اس کا دھوہ نظر آ رہا ہے بہت زیادہ یہ ہے بٹھی یہ بہت دن چلتی رہتی ہے یہ تین دن چار دن اس کے اندر آگ جلتی رہتی ہے پھر اس کے بعد اس کے جو ہوتے ہیں وہ کام کرنے والے مزدور وغیرہ وہ اسے بند کر دیتے ہیں اور وہ اندر سے پھر ایک مہینہ اور بھی اس کے اندر تپش رہتی ہے اور وہ پکتی رہتی ہیں جب وہ پک جاتی ہیں پھر دیہات کے جو لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات وہ اسے پیسہ کمانے کے لیے بیچ دیتے ہیں یا پھر اپنے مکان وغیرہ کیلئے وہ اس نے استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا گاؤں خوبصورت آپ سے کچھ دن بعد ادھر پوری ہریالی ہوگی پورا گرین گرین ہو جائے گا اور یہ بلکل آنکھوں کو وہ خوش کرنے والے مناظر ہوتے ہیں گاؤں میں اس طرح کے یہ دیکھیں جی اور یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ ہے ٹیوب ویل یہ سامنے والا اس کے اندر ایک ڈیزل انجن لگایا جاتا ہے جو اس سے چلاتا ہے اور یہ پھر پانی دیتا ہے ادھر سے بہت زیادہ یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی گاؤں کی کچھی کچھی دیواریں ہوتی ہیں کچھ مکانات ہوتی ہیں یہ دیکھیں جی اور یہ جو فصل نظر آ رہی ہیں نیچے ہلکی سے گرین گرین نظر آ رہی ہے جائیں جانے پر نیچے والی یہ والی فصل یہ ہے کماد کی فصل شیگر کین بھی کہتے ہیں اسے اور یہ گنابی سے کہ بولتے ہیں یہ اس کی فصل ہے یہ اب بہت چھوٹی ہے آپ سے کچھ دن بعد یہ بہت بڑی ہو جائے گی اور اس کا جو سائز ہوتا ہے وہ زیادہ در دس فٹ بڑا فٹ کی ایک چھڑی ہوتی ہے اور جب یہ پک جائے گا بلکل تیار ہو جائے گی یہ والی فصل پھر اس کا جو کسان ہے وہ اسے ٹرالی پر ٹریکٹر پر لاد کر اسے فیکٹری میں بھیج دے گا پھر وہ اس مل میں جب جائے گا پھر وہ اس کی پرمیٹ لگتی ہے پھر وہ اس کے ٹرالی اس کے اندر انٹر ہو جاتی ہے پھر اس کا وہ وزن ہوتا ہے پھر وہ اسی طرح اس کو پیسے ملتی ہیں یہ جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں یہ مختلف ذرائع سے پیسے کماتی ہیں جیسے کہ فصلوں سے یا دکان وغیرہ سے شاب وغیرہ سے یا چھوٹا موٹا کاروبار کوئی کر لیتی ہوتی ہیں یہ دیکھیں اب میں آپ لوگ مزید آگے لے کر جاتا ہوں کچھ اور دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرے اس طرح کے ڈیلی ڈیلوگ آیا کریں گے جا کبھی کبھر میں ہیں پھر اس طرح کے ڈیلوگ منا لیا کروں گا اپنا گاؤں دکھا دیا کروں گا اب جو میں فصل دکھانے جا رہا ہوں آپ لوگوں کے یہ گھاس کی فصل ہے یہ دیکھیں جی یہ نیچے فصل نظر آ رہی ہے یہ غالی یہ گھاس کی فصل ہے یہ دیکھیں جی یہ گھاس ہے یہ اس کے اندر جو پہلے کارس تھی بہتی برسین ہم اسے اپنی زبان میں برسین کہتے ہیں اب ہم نے اس کے اندر کارس کر دیا ہے نیپر گراس اس کو نیپر گراس بھولتے ہیں اور یہ ہے جو نیپر گراس اسے جوار بھی بھولتے ہیں ہمارے علاقے میں اسے جوار بھی بھولتے ہیں اب یہ بھکریاں وغیرہ کھاتی ہیں اور یہ جو گائے پھینس وغیرہ ہوگی یہ والا غاس وہ شوق سے کھاتی ہیں یہ ہے ویڈیو اچھے لگے تو لائک کرنا اور چینل کو ضرور سبسکر لائک کرنا تو بہت شکریہ